توفیق دے دیتا ہے فرمائیں اگر اس سے بھی زیادہ راضی ہو جائے نہ یہ پھر اس بندے کو بیٹی جیسا توفہ تھا سبحان اللہ میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بیٹے سے بڑا پیار تھا ہر کسی نے سنا ہے جب میرے رسول جاتے تو سیدہ زارہ اپنے باپ کے استقبال کے لئے کھڑی ہو جاتے سبحان اللہ اور جب کبھی میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ زارہ تشریف بیٹی تشریف بناتی بیٹی میرے مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے سبحان اللہ اللہ اکر ایک مرتبہ جنگ کے موقع پہ جب حاکم تائی کی بیٹی آئی قیدی بن کے ادھر سارے قیدی مرد ہیں ایک عورت ہے قیدی صبح کے وقت میرے حضور حجرہ سے نکلے حجرہ مبارک سے نکلے اچانک نگاہ پڑی کسی کی بیٹی ہے سرننگا ہے میرے رسول مرتب کی طرف نہیں گئے حضور سیدھے اس بیٹی کی طرف چلے گئے اور کندے سے مضمن والی چادر کو اٹھایا سبحان اللہ چادر کو اٹھایا اٹھا کے میرے رسول نے حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ وہ چادر مضمن والی رکھا سبحان اللہ آگے سے اس نے دیکھا اتنی رہنہ اتنا پیار اتنی شفت رو کے کہا آقا شاید کہ آپ نے پہچانا نہیں ہے میں کسی مومن کی بیٹی نہیں ہوں میں کسی مسلمان کی بیٹی نہیں ہوں میں تو ایک کافر کی بیٹی ہوں حاتم تائی کی بیٹی ہوں کافر کی بیٹی ہوں نہ اس نے کلمہ پڑھا نہ آپ کو مانا میرے مصطفیٰ کریم کا آگے سے جملہ سنو حضور رو پڑھے رو کے فرمایا کہ بتانے والی وضاحت کرنے والی بیٹی میں کسی مومن کی بیٹی نہیں ہوں سن لے کسی مومن کی بیٹی ہو یا کسی کافر کی بیٹی ہو آخر ہے تو کسی کی بیٹی سبحان اللہ میرے رسول نے اس وقت فرمایا فرمایا ہے تو کسی کی بیٹی اس لیے میں محمد عربی کی یہ قیرت گوارہ نہیں کرتی کسی کی بیٹی اور منگے سر کھڑی ہو اللہ اکبر دوستان مہتم توجہ فرمانا آج کی بیٹی جو ہے اس کی اکمی مرضی آئے بزار میں جائے منگے سر پھر اس کی مرضی آئے لینے شریعت محمدی کا تقاضی تو یہ ہے اگر زندہ ہے تب بھی پرتے میں رہے جس کو بات اچھی لگے وہ سبحان اللہ زندہ ہے تب بھی پرتے میں رہے اگر ہوت ہو جو کیا ہے مرد کے لیے سنت کفن تین کپڑے ہیں عورت کے لیے پھر بھی فرمایا پانچ کپڑے دے دینا دو کپڑوں کا اضافہ کر دینا دو دو چادریں ہیں نیچے جو پچھائی جاتی ہیں ایک کفنی ہے یہ آپ کو کفن بتا رہا ہوں مرد کا کفن یہ ہے عورت کا کفن بھی یہی ہے لیکن فرمایا دو کپڑوں کا اضافہ کر دینا اس لیے کہ جانے والی محمد کی خادمہ ہے محمد اربی کی غلامہ ہے اس کو بے پرتا نہ ہونے دینا قبر میں فرشتوں نے آنا ہے آقا کیا کرے فرمایا کسی نہ باندھر رکھ دینا فرمایا دوسرا سر پہ ڈپٹا ہو رہا سبحان اللہ سبحان اللہ ننگے سر قبر میں بھی نہ جانے اللہ و اکبر آباب توجہ فرمانا آج ہم نے یہ تربیت نہیں دیا اولاد کی ورنہ بیٹی ہوتی ہے بیٹی ہوتی ہے بیٹی کی وجہ سے میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سہال کیا گیا آقا سب سے بہتری سکتا کونسا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو میرے رسول نے اس وقت روکے کے جملہ بولا تھا فرمایا بتا دو سب سے بہتری سکتا کیا ہے آقا بتا دو حضور کی آسو چھم چھم پرسنا شروع ہو گئے فرمایا سن لو جب کبھی میرے کسی حکمتی کی پیٹی شادی کے بعد طلاق کی وجہ سے خامد اسے اس وجہ سے طلاق دے دے کہ تیرا حسن و جمع نہیں آئے یا اسے بیوہ ہو گئے خامد مر جائے یا خامد دوسری شادی کر کے پہلی پیوی کو بھگا دے فرمایا جب وہ پلک کے اپنے بوڑھے پاپ کے دروازے پہ اللہ اللہ بچے ساتھ لے کے جب دروازے پہ آتی ہے نیر بہا رہی ہوتی ہے اور بوڑھا پاپ اپنی اللہ وقت پر جو کمر پہ بوریاں اٹھا اٹھا کے بوجھ اٹھا اٹھا کے مزدوری کر رہا ہے اپنی بیوی بیٹی کا بھی خطہ اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا اس کے دو چار جو بچے ساتھ ہیں ان کا خرچہ بھی پرداش کرنے کے لیے تیار ہو گیا فرمایا تم نے سوال کیا تھا بہتلین صدقہ کا انصہ ہے فرمایا جب وہ پوڑھا پاپ اپنی بیوہ بیٹی ہے طلاق یا خطہ بیٹی ہے بچوں پہ جب وہ روپیاں جو خرچ کرتا ہے محمد عربی کو وہ روپیاں بہت پسند سبحان اللہ یہ میرے رسول کا فرمان ہے لیکن آج بھی اگر کوئی بیپی کی تربیت کرے آج بھی تربیت کرے اعلماء اکرام تشریف فرما ہے اور بڑے پڑے لکھے مستر حضرات بھی تشریف فرما ہے ایک جملہ پڑھا لکھارز کرنے لگا ہو جو ہر کوئی پڑھتا ہے ٹائلیک میں لکھا ہے مدینے جندر ایک بی بی تھی جو صدا لگا رہی تھی بیٹی دودھ میں پانی ملا دے ہر کسی نے سنا ہے لیکن اپنا اپنا رنگ ہے بیان کرنے کا وہ تربیرام موضوع یہ نہیں ہے میں نے سرے بیٹی پر چند جملے آج آج کرنے آئے مجھے حکمہ ہے آپ اگر سبحان اللہ کہیں گے انشاء اللہ سبحان اللہ مشہور ہے نا کہ امیر المومن عمر گلی مدینے کی گلیوں کا چکر لگا رہا ہے سبحان اللہ صبح کا وقت ہے وہاں کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دے بیٹی آگے کہہ رہی ہے اما عمر کہو دنیا کہتی ہے مدینے میں رہ کر بی بی دودھ میں پانی ملا رہی ہے یہ نہیں یہ نجائز کام کر رہی ہے میں کہتا ہوں نجائز کام نہیں تھا دودھ میں پانی ملانا نجائز کام ہے لیکن سن لو وہ ماں دودھ میں پانی ملانا پسند نہیں کر رہی تھی بلکہ وہ سوچ کے جملہ بول رہی تھی اٹھارہ سال جس بیٹی کی میں نے تربیت کیا ہے اب بیٹی چھوانی کیا لمحوں پہنچ چکیا ہے اب بشتوں کی آفر ہونے لگیا ہے ایک دن آنے والا ہے بیٹی ترستہ ہو جائے گا بیٹی پکانے گھر کے اندر دو کلمیں پڑھ کے نکاح کر آکے چل جائے گی دیکھوں تو سہی میرے اٹھارہ سال کی تربیت کی اثر ہی نرے دبی نرے رسالہ نرے رسالہ نرے رسالہ نرے رسالہ نرے حیدر جائلی جائلی زندہ بات دیکھوں تو سہی اٹھارہ سال کی تربیت تو کچھ اثر ہی سبحان اللہ غیر کے گھر میں جائے گی کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھے غیر کے تانہ سب سے پہلے جو تانہ دیتے ہیں کہتے ہیں والدہ نے اگر تربیت کی ہوتی والدہ نے تربیت کی ہوتی آجا ایسی بیگی نہ ہوتی اللہ اکبر یہ تانہ برداشت نہیں ہو سکے گا اتھار سے اسے اسمہ آکے بھیجو تربیت کا سر کیا ہے تربیت کا سر بہ رہا تھا کہا ماں عمر کا حکم ہے دودھ میں پانے نہ ملاؤ دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ جب دیکھا بیٹے کامیاب ہو رہی ہے کہا خینل امتیان لے لو کہا بیٹی تو بھی چھانتی ہے عمر تو کرم مرم بستر پہ سو رہا ہوگا عمر تو کیا خبر ہے لیکن اٹھارا سال کی تربیت بول پڑی اثر سامنے یہ آیا رو کے کہا اممہ عمر تو سو رہا ہے عمر کا خدا دو جا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہوا یہ تربیت تھی تربیت آج بھی کوئی تربیت کر کے تو دیکھیں اللہ اکبر ہم سمجھتے ہیں یہ تو بگانے گھر میں چلی جانی ہے کئی بزرگ سمجھانے کے لیے جاتے ہیں بیبے کو کس لیے پڑھا رہا ہے کس لیے آلما بنا رہا ہے کس لیے اسے تربیت کر رہا ہے اللہ اکبر اس لیے لے کر رہا ہے کسی کے گھر میں جائے گی ویلیو بن جائے گی اس لیے قرآن حدیث کی تربیت کرو قرآن و حدیث پڑھاؤ تاکہ بیبی کو حلال حرام کی پہچانا سبحان اللہ حلال حرام کی پہچانا اللہ اکبر یہ کی جملہ اور بھی آپ کو آرل کر دوں شاید کہ کسی کے ذل میں اتر جائے اللہ اکبر وقت کے امیر المومنین جو تھے عمر بن عبدالعزیز جیسے عمر سان کہا جاتا ہے امیر المومنین عمر کا بلکہ میں نے علماء کرام سے یہ بات سنی ہے جس بیپی کا یہ جملہ پوڑ ہوئی تھی اممہ عمر تو سو رہا ہے عمر کبے عمر کا خدا تو جاگ رہا ہے صبح کے وقت امیر المومنین پلک کے آئے دروازے پہ دس سکت دی کہا اممہ کہا خیر تو ہے کہا کام آئے اجازت ہو تو آ جاؤں اممہ نے ہاتھ جوڑے کہا امیر المومنین مجھے بلاتے میں آ جاتی تم وقت امیر المومنین ہو کس رہائے ہو فرمایا ہمیشہ پیاسا کونے سبحان اللہ پیاسا ہمیشہ چل کے کونے کے پاس آتا ہے کونہ نہیں جاتا کہا بیٹے کے لئے رشتہ مانگنے سبحان اللہ امیر المومنین بولے کہا امیر المومنین تُو جانتا ہے مکنی میں تیام رہنے والی میرے دامن میں کوئی دولت نہیں ہے میرے دامن میں کوئی زخیرے نہیں ہے یہ سونا چاندی نہیں ہے امیر المومنین کی چیکھ نکل گئی کہا ماں امیر المومنین بڑا سوچ سمجھ کے آیا ہے جو دولت رب نے تجھے عطا فرمائی ہے سبحان اللہ میں نے بڑے بڑے گھر دیکھے وہاں دولت یہ موجود نہیں ہے ماں تیرے پاس بہت بڑی دولت آئے میں بیٹے کے لئے تیری بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں اور جو بیٹی کا رشتہ مانگا تھا بیٹے سے رشتہ کیا تھا وہی نسل چلتی چلتی عمر بن عبدالعزیز اسی نسل سے پر رہے بی رہے بی شاید کہ ہر کسی کو سمجھنا چلو اگلے جملے سمجھنے کی کوشش کرنا کہ کسی کو سمجھ آ جائے میری بخشش کا سمجھ اس لئے واہ واہ کرانے کے لئے ارض نہیں کر رہا اس لئے ہو سکتا ہے آج کے بعد کوئی خیال کرے اور عمل کرے فقیر کی بخشش کا سمجھ عمر بن عبدالعزیز جب حاکم بنے تھے وقت کے گورنر بنے تھے ساتھ اتاب کا سمان اٹھا کے لائے تھے امیر المومنین کے یہ سمان امیر المومنین کا آ رہا ہے حکومت سبالی اتنا خرط فرمایا حریبوں پہ اتنا خرط فرمایا عید کا دن آیا امیر المومنین عید کا دن آیا اب توکر فرمائے امیر المومنین نے عید کی نماز پڑھائی آج صبح کے وقت جوان نکلتا ہے عید پڑھنے کے لئے بڑے ماردین ترس جاتے ہیں ہمارا بیٹا بھی تک پلک کے نہیں آیا اللہ اکبر امیر المومنین کے دل میں خیال آیا لوگوں کو مل لیا ہے اب جاؤں اپنی ماں کو بھی ہو سبحان اللہ اپنی ماں کو بھی عید مبارک کہہ دو اپنے بابا کو بھی آج عید مبارک کہہ دو آج میں نے بڑے بڑے کڑی الجوان دیکھے ہیں لوگوں کے وسائط میں لمساز بھی ہیں سب پچھتا من میں آئے لیکن عید والدین پوڑھی ماں سارا دن چار پائی پہ نگاہیں اٹھا اٹھا کے دیکھتی ہے کسی کے پاؤں کی آہت جو آواز جو آتی آئے ماں پوچھتی ہے کہ میرا بیٹا بھی تک اللہ ہر کسی کو بیٹا مل رہا ہے کسی کو فون کے ذریعے سے مبارک بادی کہہ رہا ہے کسی کو گلے لگا رہا ہے کسی کے دروازے پہ خود جا رہا ہے لیکن بوڑی ماں انتظار کر رہی ہے بڑا باپ انتظار کر رہا ہے ہے کاش کہ میرا بیٹا جوانی کے عالم میں ایک مرتبائی ترا کہہ دیتا اماں تجھے بھی عید مبارک ہو بچے کو اٹھایا سینے سے لگایا اسے کو مبارک بادی کہہ دی لیکن مجھے کیوں نہیں کہہ رہا کیا میں اس دنیا میں نہیں رہتی اگر ایک جملہ کہہ دیتا میرے قلیدے میں پھنگ نماز پڑھائی گھار آئے ماں کو کہا باپ کو کہا توجہ فرمانا دل میں خیال آیا ہے بیٹیوں کو بید مبارک سبحانہ بیٹی سبحانہ بیٹیوں کو بید مبارک کہہ دوں امیر المومنین چلے پہلے بیٹی کے پاس آئے سر پہ ہاتھ رکھا کہا بیٹی تجھے عید مبارک ہو بیٹی نے موہ پہ یوں کر کے ڈپٹا دیا ڈپٹا موہ پہ رکھ کے کہا بابا تجھے بھی عید مبارک ہو اللہ اکبر امیر المومنین ان کے پہوں سے مٹی نکل گئی سوچنے پہ مجبور ہو گئے بیٹی اور باپ کا یہ درمیان میں یہ نہیں پتہ نہیں ہوتا میں نے بیٹی کو کہا بیٹی عید مبارک بیٹی نے آگے سے موہ پہ پہلے کپڑا رکھا پتانی موہ چھپایا کیا وجہ ہے دوسر کی بیٹی کے پاس گئے سر پہ ہاتھ رکھا کہا بیٹی عید مبارک ہو بیٹی نے وہ جو پٹا پھر اٹھایا موہ پہ رکھا مسکرہ کے آگے سے کہا نگاہ نیچے چھک گئی کہا بابا تجھے بھی عید مبارک ہو اور روتے روتے امیر المومنین ہجرے میں جا بیٹھے عید کا دن ہے نکرانی گئی کہا یعنی امیر المومنین کوئی عید مبارک ہو روتے کیسے لیے ہو روتے کہا مجھے پتہ نہیں چل رہا میرے گھر کے احلاق کیا ہیں میرے گھر کا معاملہ کیا ہے کہا کیا وجہ ہے کہا پیٹی کوئی عید مبارک ہو بیٹی نے موہ پہ پٹا رکھ دیا دوسری کوئی عید مبارک ہو اس نے بھی موہ پہ جپٹ پٹا رکھا پھر کہا عید مبارک سمجھ میں نے یار معاملہ کیا ہے اللہ اکبر نکرانی رو پڑی اور ادھر امیر المومنین نے کہا تجھے خدا اور اس کے رسول کا واسطہ تو میرے گھر کے حالات جانتی ہے بتا میرے گھر کا کیا معاملہ ہے بی بی اموہ کیسے لیے چھپا رہی ہے اللہ اکبر یہ نکرانی رو کیا جواب دینے لگی کہا امیر المومنین آج عید کا دن ہے خریر کے خرک اندر بھی گوشت پٹ رہا ہے امیر کے جسمیں بھی گوشت پٹ رہا ہے لیکن تیرے گھر کی حالت یہ ہے اتنی غربت ہے تیرے خرک اندر آج عید کے دن بھی تیری پیٹی انہیں کچھے پیاس توڑ کے روٹی کھائی ہے اس لیے موہ پہ پٹا دے رہی تھی تاکہ پیاس کی پو کی وجہ سے کہیں راز نہ کھل جائے عید کے دن باپے کو شرم دا نہ ہونا پڑے آپ کی چیتھ نکل گئی اٹھے بے بے کے پاس گئے جا کر سر پہ ہاتھ رکھا رو کے کہا بے بیو میں چاہتا تو قیلات کے خزانے تمہارے قدموں میں رکھ دیتا میں چاہتا تو آج میں لوگوں کو لوٹ لوٹ کے تمہارے پیپ پھر دیتا لیکن مبارک ہو دو کے بھی تمہارے باپ کو بھی تمہارے باپ کی خیش یہ ہے دنیا جنگر بھوک پر تلاش کر لو تاکہ قیامت والے دن توزخ میں نہ جل 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 اگر بات بیٹی پہ ہوتی رہے بات لمبی ہو جاتا ہے میرے پاس صرف پانچ مہینک ہے میں نے اگرے جملے بھی عرض کرنے پہلا مقام بیٹی گود میں آئی تو بیٹی پہ جب نکاح ہوا وہی عورت بیوی کہلائے بیوی بن گئے بیوی بنی تو کیا بنا خامد کے ایمان کی محافظ میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فرمایا تھا فرمایا عورت کو پوں کی جوتی نہ سمجھنا عورت کو پوں کا جوتا نہ سمجھنا اللہ وآلہ پر حضور کیوں فرمایا جھن کے ہو یہ تمہاری ایمان کی محافظ اور میرے کریم اکرم نبی نے ایک مرتبہ فرمایا تھا خوش نصیب ہے میرا وہ عمتی جسے تین چیزیں مل جائیں آقا کون کون سی حضور نے فرمایا نیک اولاد سبحان اللہ نیک اولاد اور پہلا جملہ جو تھا وہ یہ تھا شریعت کے مطابق طبیعہ کے مطابق اللہ جسے بیوی عطا سبحان اللہ فرمایا دوسرا جملہ یہ خوش نصیب ہے میرا عمتی جسے اللہ کریم نیک اولاد بھی عطا فرما دے نیک بیوی بھی عطا فرما دے فرمایا تیسرا جملہ یہ تھا جسے اپنے شہر کے اندر اپنے علاقے کے اندر اچھا حلال روزی سبحان اللہ اور آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ اگر خواہد بیوی کی کوئی بات مان لیں لوگ ایسے ایسے جملے بولتے ہیں توجہ فرمانا جب ام المومنین امہ خدیجہ تلک ابرہ کا آخری وقت ارز کر دو میرے رسول گئے قریب گئے حور قریب گئے آخری وقت بتا میرے قریب کی آنکھوں سے آسو چھم چھم برس رہے ہیں ایک جدائی کا منظر سامنے ہے حضور نے فرمایا خدیجہ الگی جی یا رسول اللہ فرمایا اگر تیری آخری کوئی تمنہ ہو تو بولنا تیرا کامہ ہے پوری کرنا میں محمد جد سبحان اللہ میرے رسول نے جب یہ جملہ بولا اما خدیجہ تلک برا آپ نے آر کیا آقا مجھے کس چیز کی ضرورت ہے کسی چیز کی رب نے کمی نہیں چھوڑی حتیٰ کہ اتنے تک خدیجہ تلک برا کا یہ مقامہ ہے رب زلجلال نے فرشتے کو حکم دیا فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا جانے حبیب کی نگری میں چلا جا جنگر سے ہمورو کا دچھا لے جا میرے حبیب کو کہہ دینا آپ کا امتی جتنا بھی نیک ہوگا پہلے موت آئے گی قبر میں جائے گا انسیرہ سے گزرے گا پھر چندرت میں جائے گا تو چندرتی اسے تو فارا پتا فرمائے گا لیکن خدیجہ تلک برا کا حق یہ بنتا ہے موت بعد میں آوے سارا نظام بعد میں آوے جنتی میوا خدیجہ تلک برا کی بارگاہ میں پہلے سبحان اللہ یہ خدیجہ کا مقام ہے اور میرے رسول نے پوچھا فرمایا خدیجہ کوئی آخری تمنا ہو رو کے کہا کہا کسی چیز کی تمنا نہیں ہے اللہ وکبر جب حضور چلے گئے آپ نے اپنی بیٹی کو گلیا سیدہ زہرہ کو بھلایا بھلا کے ایک جملہ ارشاد فرمایا فرمایا بیٹی میرے دل کی تمنا ہے آج تیرا بابا یہ مسلمل والی چادر تیری ماں کو کفن کے لیے تا سبحان اللہ سیدہ جاپ نے بابا سے یہ چادر مانگ کے لا اللہ وکبر بیٹی نے کہا ابھی تو بابا پوچھ رہا تھا کسی چیز کی ضرورت ہو وہ سبق کہہ دیتی رو کے کہا بات تو ٹھیک ہے مانگ سکتی تھی لیکن محمد عربی کی امت کو ایک سبق دینے چاہتی ہو جب کبھی تمہیں خطرہ ہو عورت کو خطرہ ہو خامت سے یہ چیز مانگو گی یہ میرا مطالبہ نہیں مانے گا بیٹی کو درمیان میں کاسد بنا لینا سبحان اللہ جس کو یہ جملہ سمجھ آئے وہ سبحان اللہ بیٹی کو درمیان میں کاسد بنا لینا بھیج دے نا بابا اگر ہوگا محمد کا ہوگا سبحان اللہ خالی نہیں لٹا آئے گا صرف امت کو سبق دینے چاہتی ہے چادر تو اس وقت بھی مل جانی تھی اب امہ حدیجہ تلکبرا کے حکم کے مطابق سیدہ زہرہ آگئی ہے جاگر بابا سے کہا بابا یہ مزمل والی چادر امہ کے کفر کے لیے اطا فرما دو میرے رسول نے چادر اطا فرما دی آگئے سیدہ زہرہ ہے پیچھے میرے رسول سلتے آ رہے ہیں جب پہنچے حضور کا جملہ سنو خدیجہ کو آخری وقت میں حضور نے مخاطب فرما دے کہ جملہ بولا فرمایا خدیجہ دومنے میں محمد عربی کے اندیان بیا ہے مزمل والی چادر کفرن کے لیے مانگی ہے خدیجہ تو چانتی نہیں ہے مصطفی کری ان کو اپنی بیوی سے رفیق حیاس خدیجہ سے اتنا پیار ہے اتنا پیار ہے قسمہ ہے رب زلجلال کی لو ارد کے جن دیل آتا ہی تو کہ آج اپنے کفن کے لیے میں محمد کے جسم کا چمرہ بھی مانگ لیتی میں رسول و چمرہ بھی اتا رہا ہوں سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ بیوی پہ بات چلیں چلو ایک جملہ عظمت ہے سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ اللہ اکبر دوستان محترم توجہ فرمانا بس ایک جملہ سمجھانے کے لیے ارز کر رہا ہوں اللہ اکبر علماء کرام نے لکھا ہے قینات چھان کے دیکھو کوئی چیز بھی خالص نہیں ملے گی اگر تم دودھ سونا خریدنا چاہو سونا بھی خالص نہیں ملے گا چاندھی بھی خالص نہیں ملے گی دودھ بھی خالص نہیں ملے گا گھی بھی خالص نہیں ملے گا لیکن ایسے کئے گزرے دور کے اندر جس دور کے اندر میرے خالص نہیں ملتی لما خالص نہیں ملتا ایسے کئے گزرے دور کے اندر آج بھی ایک چیز خالص میں رہی آئے وہ کیا ہے وہ والدین کا پیار ہے سبحان اللہ والدین کا پیار ہے اور حضور نے فرمایا بڑھے والدین کو کبھی بوجھ نہ سکتا آقا کیوں فرمایا جانتے نہیں ہو ان کی وجہ سے آسمان سے نازل ہونے والی مصیبتیں بھی رکھ پھیر کر چکتے سبحان ان کی بڑی بہلی ہے بڑی قیمت ہے دعا ہے اللہ کریم بھائی محمد کاشف صاحب کی والدہ صاحبہ کی اللہ بخش و مغفر فرمائے برادر محترم بھائی محمد رفیق صاحب کی آلی محترم کی اللہ بخش و مغفر فرمائے دوستوں پر بھرگو دعا